درینہ دشمنی کا معاملہ یا دہشتگردی نصیر آباد میں نامعلوم مسلح افراد کا پولیس چوکی پر حملہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں درینہ دشمنی کا معاملہ ہے یا دہشتگردی کا معاملہ ہے نصیر آباد میں نامعلوم مسلح افراد کا پولیس چوکی پر حملہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں نصیر آباد سے جہاں نصیر آباد میں نامعلوم مسلح افراد کا پولیس چوکی پر حملہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں نصیر آباد میں نامعلوم مسلح افراد کا پولیس چوکی پر حملہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں نصیر آباد میں نامعلوم مسلح افراد کا پولیس چوکی پر حملہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں نصیر آباد میں نامعلوم مسلح افراد کا پولیس چوکی پر حملہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ سیون نیوز روستم علی سے جی روستم علی اس واقعے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا آجے بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہرام تانے کے حدود میں پولیس چوکی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کر کے ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار وزیر مکسی کو قتل کر دیا گیا ملزمان جو ہے بہت سانی فراد ہونے میں کامیاب ہو چکے اطلاع ملتے ہی جو ہے نمبر پولیس جو ہے جا رقواہ پر پہنچی ہے وہ شہید پولیس اہلکار کو پس مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دیا گیا ہے اس کی جسد اکھا کی فورسہ کے حوالے کر دیا گیا ایس ایس بی کامران نواز پنجیتہ سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پولیس اہلکار کو شہید کرنے والے ملزمان ہیں وہ پولیس کی آج سے کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتے ان کو کبھی بھی بخش نہیں کیا جائے گا اور مزید ساپا مارٹ جو ٹیمیں ہیں وہ ہم نے روانہ کر دی گئی ہیں ملزمان کو کسی صورت میں بخش نہیں کیا جائے گا جی رستم علی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے درینہ دشمنی کا معاملہ یا دہشت گردی نصیر آباد میں نامعلوم مسلح افراد کا پولیس چوکی پر حملہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا ٹیکسلا میں پرانی دشمنی جان کو آگئی کچہری میں پیشی پر آئے فریقین کی فائرنگ گولیوں کی ضد میں آ کر تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں خاتون بھی شامل ہے پولیس نے کانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ٹیکسلا میں پرانی دشمنی جان کو آگئی کچہری میں پیشی پر آئے فریقین کی فائرنگ گولیوں کے ضد میں آ کر تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے پولیس نے کانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ٹیکسلا میں پرانی دشمنی جان کو آگئی کچہری میں پیشی پر آئے فریقین کی فائرنگ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ سیونیوز محمد اکرام سے جی اکرام بتائیے گا جی جی آج اپنے پیشی پہ آئے ہوئے تھے دو گروپ عدالت میں تو ان کی پرانی دشمنی ہے اور ایک ہے ان کا کیس چار رہا تھا تو انہوں نے آپس میں جو فیرنگ کا تبادلہ ہوئے جس میں ایک پلیس کانسٹیبل بھی زخمی ہے ایک عورت سی راجیر وہ زخمی ہو گئی ہے اور ایک مرد شامل ہے ابھی پلیس جو ہے وہ زخمیوں کو ہسپیٹل پنچا دیا ہے اور باقی پلیس جو ہے جو ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں گروں میں ملکموں کو پکڑنے کے لیے اور اس کا ابھی مقدمہ درد ہو رہا ہے جی جی محمد اکرام بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ٹیکسلا میں پرانے دشمنی جان کو آگئی کا چہری میں پیشی پر آئے فریقین کی فائرنگ گولیوں کی ضد میں آ کر تین افراد زخمی ہو گئے جاکب آباد میں ادم برداشت جان کو آگئی رکشہ ڈرائیور اور مسافر کے درمیان جھگڑا ہو گیا پیسے کھلے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی فوٹیج سیون نیوز کو معصول ہو گئی ہے جاکب آباد میں ادم برداشت جان کو آگئی رکشہ ڈرائیور اور مسافر کے درمیان جھگڑا ہو گیا پیسے کھلے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی فوٹیج سیون نیوز کو معصول ہو گئی ہے جیکب آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیکب آباد میں ادم برداشت جان کو آگئی رکشہ ڈرائیور اور مسافر کے درمیان جھگڑا ہوا پیسے کھلے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی فوٹیج سیون نیوز کو معصول ہو گئی ہے جیکب آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ جیکب آباد میں ادم برداشت جان کو آگئی رکشہ ڈرائیور اور مسافر کے درمیان جھگڑا ہوا پیسے کھلے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی فوٹیج سیون نیوز کو معصول ہو گئی ہے جیک پاباد میں ادم برتاشت جان کو آ گئی رکشہ ڈرائیور اور مسافر کے درمیان جھگڑا ہوا ہے پیسے کھلے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی ہے فوٹیج سیون نیوز کو معصول ہو گئی ہے جیک پواباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ جیک پواباد میں ادم برتاشت جان کو آ گئی رکشہ ڈرائیور اور مسافر کے درمیان جھگڑا ہوا پیسے کھلے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں نڑائی ہوئی فوٹیل سیون نیوز کو معصول ہو گئی ہے آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح رکشہ ڈرائیور اور مسافر گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور مکوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ سیون نیوز جی بی بلوچ سے جی جی بی بلوچ بتائیے گا یہ وجہ کھلے پیسے نہ ہونا تھا یا کوئی اور وجہ ہے جی بلکل یہ رکشہ ڈرائیور سے جب ہم نے بات کی تو رکشہ ڈرائیور نے کہا کہ بولان پیٹرل پم سے لے کے جیک بابا ڈی سی ٹوک تک ہم دس روپے کرایا لیتے ہیں تو جب ہم نے پسیجر سے کرایا مانگا تو ان نے جو کہ کرایا دینے سے انکار کر دیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک پولیس ہیلکار ہوں تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے کرایا دو اس نے پولیس ہیلکار کا کہا کہ اس کو پیسے نہیں دیا تو اس دونوں میں وہاں پہ جگڑا ہو گیا جس پہ دونوں جو ہیں کہ ایک دوسرے پلاتوں اور مکوں کا آزادہ نہ استعمال کیا گیا ٹریفک پولیس کار موجود تھا انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی سائیڈ میں ڈی سی ٹوپ پر پولیس موبائل بھی موجود تھی لیکن پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی حکمت حملی ان کی نظر نہیں آئی اور ایک دوسرے سے یہ بہت عرصے تک یہ لڑتے رہے وہاں پہ جی بی بلوج بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جیک باباد میں ادم بردہ ہشت جان کو آ گئی رکشہ ڈرائیور اور مسافر کے درمیان جھگڑا ہوا پیسے کھلے نہ ہونے کے وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی کور چھٹا میں چار سالہ بچے کے قتل کا ڈراب سین ہو گیا ہے صفاق بھائی ہی قاتل نکلا مخالفین کو قتل کے مقدمے میں پھسوانے کے لیے قتل کیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے کور چھٹا میں چار سالہ بچے کے قتل کا ڈراب سین ہو گیا صفاق بھائی ہی قاتل نکلا مخالفین کو قتل کے مقدمے میں پھسوانے کے لیے قتل کیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزم نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے کوڑ چھٹا میں چار سالہ بچے کے قتل کا ڈراب سین ہو گیا ہے اس پر مزید بات کریں گے شاہد خان سے جی شاہد خان بتائیے گا جی سیونیوز ناظرین کو اگاہ کرتے چلیں کہ سانہ کوڑ چھٹا پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا مخالفین کو قتل کے مقدمے تھے ان میں پھزبانے کے لیے سکے بھائی نہیں اپنے چار سالہ بھائی سجاد حسین کو پسٹے کے پیر سے قتل کر دیا تھا جس کا تھا نا کوڑ چھٹا میں سجاد حسین کے والد شوکر حسین کی مدیعت میں زیرے دفعہ تین سو دو کے تحت نامعلوم ملزمان کے قلاب انہوں نے مقدمہ درج کرایا تھا ایسے جو کوڑ چھٹا رانہ نے اپنی پولیس نفذی کے ہمارے وہ معاملے میں وارکاوٹ کیا تو اسے معاملے کی شانبین کی گئی تو اس کا جو سجا بھائی ہے یہی ہے اس کا قطل میں ملوث نکلا ہے اور اس ملزم کو تفصیل کے لیے سنہ کوڑ چھٹا منتقل کیا جیا ہے تو انہوں نے اعتراف بھی کال لیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مقالبین کو پھزمانے کے لیے انہوں نے چار سالہ بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا ایسا جو کوڑ چھٹا رانہ محمد اقبال سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ مزید بیت معاملے کی تحقیقات جاری ہیں جی شاہد خان بہت شکریہ آپ ہم اپڈیٹ کر رہے تھے کوڑ چھٹا میں چار سالہ بچے کے قطل کا ڈراب سین ہو گیا صفاق بھائی ہی قاتل نکلا رحیم یار خان میں انسانیت سوز واقعہ بہاصر شخص نے بچوں کی لڑائی پر ماں اور بیٹے پر کتے چھوڑ دیئے خاتون اور تین سالہ معصوم زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیئے گئے جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے رحیم یار خان میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے بہاصر شخص نے بچوں کی لڑائی پر ماں اور بیٹے پر کتے چھوڑ دیئے خاتون اور تین سالہ معصوم زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیئے گئے جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لاہور میں ہوای فارنگ نے ایک اور زندگی نکل لی نیو ائر نائٹ پر زخمی ہونے والی بچی ایمان فاطمہ گھر کے باہر کھڑی اندھی گولی کا نشانہ بنی نامعلوم افراد نیو ائر نائٹ پر ہوای فارنگ کر رہے تھے لاہور میں ہوای فارنگ نے ایک اور زندگی نکل لی نیو ائر نائٹ پر زخمی ہونے والی بچی اسپطال میں دم توڑ گئی تیرہ سالہ ایمان فاطمہ گھر کے باہر کھڑی اندھی گولی کا نشانہ بنی نامعلوم افراد نیو ائر نائٹ پر ہوای فارنگ کر رہے تھے کہ گولی ایمان فاطمہ کو لگ گئی کوٹلا عرب علی خان میں گھریلو ناچا کی جان لے گئی دیور نے بھابی کو گولی مار کر مار ڈالا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے مقتولہ کی دو بیٹیاں ہیں پولیس نے کانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے کوٹلا عرب علی خان میں گھریلو ناچا کی جان لے گئی دیور نے بھابی کو گولی مار کر مار ڈالا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے مقتولہ کی دو بیٹیاں ہیں جہلوں میں پولیس کی کمار بازیوں کے خلاف کاروائی ملزمان کی دوڑیں لگ گئی سی سی ٹی وی فوٹیج سیون نیوز کو معصول ہو گئی ہے کمار باز رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے قبضے سے نقدی برامت کر لیے گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ جہلوں میں پولیس کی کمار بازوں کے خلاف کاروائی ملزمان کی دوڑیں لگ گئی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سیون نیوز کو معصول ہو گئی ہے کمار باز رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گے اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ سیون نیوز نجف شہزاد سے جی نجف شہزاد بتائیے گا جی بالکل ایسا ہے کہ یہ پولیس کا مقبر کی اطلاع پر یہ کامیاب ریڈ ہوئے جہاں پر جو بات سر یہ ملزم تھے جو کہ ایک ہوتل پر نجی ہوتل ہے جہاں پر بیٹھ کر کمار بازی کر رہے تھے جن کو گرفتار کیا گیا جی نجف شہزاد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا سکھر میں زمین بوز تین منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے سے مزید تین لاشیں نکال لی گئی جہاں بہا کونے والوں کی تعداد نہ ہو گئی مرنے والوں میں پانچ خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے دوسری طرف ایک اور سرکاری مکان کی چھت گرنے سے کمیشنر آفیس کا ملازم جان کی بازی ہار گیا ہے سکھر میں زمین بوز تین منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے سے مزید تین لاشیں نکال لی گئی جہاں بھاک ہونے والوں کی تعداد نہ ہو گئی ہے مرنے والوں میں پانچ خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے مزید آپ کو بتائیں کہ پشاور میں گیس کے بہران سے عوام پریشان ہے گیس پریشر میں کمی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائند ہیں امجد علی خان سے جی امجد علی خان بتائیے گا جی بلکل اس کے موجود ہوں آجی کیم میں اور یہ ایک ہوتل ہے یہاں پہ اور یہاں میں میرے بیک سائٹ پہ ذیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سیلنڈر پڑے ہوئے ہیں جو اسپیشلی جو ہیں یہاں پہ ہوتل کے جو مالکان ہیں وہ اپنی مزید پیسوں سے خرید کے لائے ہیں اور بلکل یہاں پہ جو گیس ہے اس کی مکمل لوٹ شیڈنگ ہے گھروں میں گیس بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتلز میں نہیں ہے تو اسپیشلی جو لوگ ہوتے ہیں جو گھروں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتلز میں آتے ہیں یہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس گیس کی لوٹ شیڈنگ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں بتائیے گھر بات یہ کہ یہ جو ہوتل میں جو گیس ہے نا گیس تو ہائی نہیں ہے کیونکہ ادھر گاہ کھا جاتے ہیں ہمیں بڑے پریشانی ہوتی ہیں پھر ہم چلے گئے ہم نے یہ گیس دو برواقل آئے کیونکہ لوٹ شیڈنگ گھروں میں بھی ہیں لیکن اٹن میں تو گیس ہائی نہیں ہے ہمیں مجبورا ہم نے یہ دو سلینڈر برکل آیا تو اس سے ہم کام چلا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنیے کہہ رہے ہیں کہ سپیشلی ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ جو گیس سلینڈر برکل آئے ہیں پیشاور میں بلکل بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ ہے ساتھ ساتھ اتنی سخت سردی ہے اور ایک ریکارڈ سردی اس وقت ہے اور جس کی ویسے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے اور جو لوگ ہیں جو بچے ہیں وہ تو آلیڈی سکول کی چھٹیاں ہیں لیکن ساتھ جو لوگ ہیں جو جو پہ جانے والے وہ بلکل ناشتہ نہیں جی امجد علی خان بہت شکریہ آپ کا حافظ آباد کا ریلوے سٹیشن بنیادی سہولیات سے محروم ہے پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے بینٹس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مقصود احمد سے جی مقصود بتائیے گا ہاں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں حافظ آباد ریلوے سٹیشن پر بات کروں گا حافظ آباد ریلوے سٹیشن کے حوالے سے تو حافظ آباد کا ریلوے سٹیشن جو ہے انگریز دور میں تعمیر ہونے والا اور حافظ آباد کی عوام کو سستے سفری سہولیات سے فائدہ پہنچانے والا بلکل اس وقت کھنڈرات کے منظر پیش کر رہا ہے عوارہ کتوں کی بھرمار ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انتظامی ہے جب خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے ملازم ازراج جو ہیں وہ بلکل اپنی جب ٹرین آنے کا وقت ہوتا ہے تو ریلوے سٹیشن کے پریٹ فارم کے اوپر نمودار ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ٹرین روانہ ہوتی ہے تو جو ریلوے کے ملازمین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں مہانہ اور کرونا روپے کا ریوینیو دینے والا ریلوے سٹیشن بنیادی سولیہ سے محروم ہونے سے حافظ آباد کے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے حافظ آباد کی سماجی تنظیموں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا اور شیخ رشی سے مطالبہ کیا ہے کہ حافظ آباد کی ریلوے کی بہالی برا حال ہے تفصیل آتھ جانتے ہیں نمائندہ سیون نیوز ڈاکٹر نظیر بٹ سے جی ڈاکٹر نظیر بتائیے گا جی بالکل میں سکت موجود ہوں چکوال شہر میں جہاں پر گنگی کے امبار لگی ہوئے ہیں آپ میرے اکر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گنگی کے ڈھر موجود ہیں جسی علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ سکت ہمارے ساتھ شہری موجودن سے بات کر لیتے ہیں بتائیے گا گنگی کے ڈھر مشکلات کا سامنا ہے سر بہت ہی مشکلات ہیں یہ جتنے شہر کا گند ہے یہ ادھر لے کر آتے ہیں یہاں پر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کو چاہیے باہر لے کر جائیں ٹھیک ہے ادھر ہم گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں الٹا یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ در گاڑیاں مت کھڑی کرو جب گنگ کے یہی کہنا ہے کہ بلدیہ الکار جو ہیں وہ شہر کا جتنے بھی گند ہوتا ہے وہ یہاں پر پھینک جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر کے جو علاقہ مکین ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر گنگی کے ڈھیروں کی وجہ سے بدبو پھیلی ہوئی ہے علاقہ میں تافن پھیل رہا ہے شہر نے علاقہ سے مطالبہ کیا یہ دکٹر نظیر برد بہت شکریہ آپ کا بورے والا میں انتظامیہ کی غفلہ سے گندگی کے ڈھیر لگ گئے سیورج کے ناکس انتظامات سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سرفراز علی رانہ سے جی سرفراز علی رانہ بتائیے گا آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں یہ بورے والا کا یہ علاقہ ہے یہ گلہ گدام ہے یہاں پہ جو خوراک گندم ہوتی ہے جتنی بھی اجناس ہے وہ سرکاری طور پہ یہاں پہ جمع کی جاتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بار گندگی کے حوالے سے جو آپ بلکل آپ کیمرے میں نظر آ رہا ہے لگے ہوئے لوگ موجود ہیں ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالہ سے کہتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس گندگی کے حوالے سے آپ یہاں پہ رہتے ہیں کتنا یہاں پہ مشکل ہے سر بہت پریشانی آ رہی ہمارے کو بہت گند ہے ہمارا بہت رہنا مشکل ہو رہا ہے ہم کس کو بولے گا آپ نے یہ شہری کی بات سنید یہ کہنا ہے کہ ہم نے بارہ درخواستیں دیئے بلدیا کو یا جو ایسی صاحب ہے لیکن یہاں پہ کسی بندے نے اس پر عمل درامت نہیں کیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ چھٹ چھٹے ہمارے بچے ہیں وہ یہ گندگی میں گندگی کی وجہ سے بیمار پڑے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو گلی ہے بلکل ہوئی ہے گندگی کی وجہ سے شہر کا جتنا بھی گند ہے وہ گاڑیاں جو سرکاری گاڑیاں وہ یہاں پہ جو بھینک جاتے ہیں لیکن یہاں پہ رہنا جو ہے مشکل ہو چکا ہے جیس صرف راز علی رانہ بہت شکریہ آپ کا پاک پتن میں سیورج کے گندے اور زہریلے پانی سے سبزیوں کی کاشت نہ رکی شہری مذرع صحت سبزیاں کھانے سے بیمار پڑنے لگے مزید جانتے ہیں نمائندہ سیون نیوز محمد علی رحمانی سے جی محمد علی رحمانی بتائیے گا جی بلکل پاک پتن میں گندے اور سیورج کے زہریلے پانے سے یہاں پہ سبزیوں جو اگائی جاری ہیں سبزیاں اگانے کا مقروض دھندہ انتظامیہ کی ناک تلے چڑھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پانی جو گندہ سیورج کا پانی ہے جس کے مناظر آپ سکرین پیپ دیکھ رہے ہیں اسے کسان خود استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ مینسپل کمیٹی اور زلیہ انتظامیہ خود اس کی آکشن کرواتی ہے انہوں نے لاکھ روپے کے ٹھیکے دے کے بیٹی ہے لیکن یہاں پہ یہ سبزیاں کھانے سے جو لوگ ہیپاٹائٹوس اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ سبزیاں دور دراز علاقوں میں لاہور اسلامباد راولپنڈے میں بڑے پسند کی جاتی ہیں ہمارے ساتھ شہری موجودہ ان سے جانتے ہیں کہ لوگ یہ گندے پانی سے کیسے سبزیاں اگاتے ہیں انہوں نے کن مسائل کا سامنے ہے جی بتائیے گا جی ادھر یہ جو سبزیاں اگا رہے ہیں یہ گندے پانی سے اگا رہے ہیں اور گندے نالے کا پانی آ رہا ہے ادھر سے جس کی وجہ سے یہ بیماریوں کا باعث پنتا ہے ہیپاٹائٹس وغیرہ جیسی متعدد بیماریاں جو وہ لائق ہوتی ہیں اور ادھر یہ مسائل ہے کوئی انتظامیاں والے چپ کر کے بیٹھے ہیں کوئی کسی کی بات نہیں سنتا تو جی جیسے آپ نے شہری کے بات سنے کہ یہاں کے سبزیاں کھانے سے جو ہیں لوگ ہیپاٹائٹس اور مختلف محلق جو بیماریوں میں مطلعہ رہے ہیں یہاں پہ سبزیوں کو جی بہت شکریہ محمد علی رحمانی آپ کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خیر پوٹامے والی میں سیون نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں ون وے روڈ پر قائم تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا آپریشن سڑک کشادہ ہو گئی تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ سیون نیوز محمد راشد بھوٹا سے جی راشد بھوٹا بتائیے گا آجی بلکل ایسا ہی ہے اسیسٹن کمیشنر خیر پوٹامے والی کی جانب سے ون وے روڈ پر جو تجاوزات قائم کرتے تھے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں اور ان کو بھاری جرمانیں بھی کیے گئے ہیں اس وقت اسیسٹن کمیشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اگر وائیلیشن کرتے تو آئندہ ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی جئے گی سر کیا کہیں گے نجاہت تجاوزات قائم کرنے کے خلاف کاروائی یہ کی گئی ہیں گورنمنٹ کی آنگوئنگ پالیسی ہے انٹی انکروشمنٹ آپریشنز اس میں ہم نے جو ہے جو عرضی انکروچرز تھے جو روڈ پر رائٹ آف وے میں آگے کھڑے ہو جاتے تھے ان کی فریکوینٹ شکایت آ رہی تھی ٹریفک کے فلو میں جو ہے وہ پرابلم کریئٹ کر رہے تھے اور لوگوں کے آنے جانے میں بھی پرابلم ہو رہا تھا تو ہمیں پورٹل پر بھی شکایت آ رہی تھی اور ڈیلی بیسس پر لوگ پر شکایت کر رہے تھے اس لئے ہم نے وہاں آپریشن کیا ہے اور ان کو وان بھی کیا ہے فائنز بھی کیا ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے اسیسن کے کمیشنر غلام مستوی خان صاحب کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ عوامی شکایت پر کاروائیاں کی گئی ہیں جو نجائز قبضہ مافیہ تھے انہوں نے روڈ کو سکڑ کر رکھ دیئے تھے اب ان کو جرمانے بھی کیا گئے ہیں جی راشد بھٹا بہت شکریہ آپ کا آگے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے چار فٹ تک برفباری سے زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں پیدل راستہ بھی بند ہو گیا ہے بجلی کا نظام متاثر ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے چار فٹ تک برفباری سے زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں پیدل راستہ بھی بند ہو گیا ہے بجلی کا نظام متاثر ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے چار فٹ تک برفباری سے زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں پیدل راستہ بھی بند ہو گیا ہے بجلی کا نظام متاثر ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے چار فٹ تک برفباری سے زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں پیدل راستہ بھی بند ہو گیا ہے بجلی کا نظام متاثر ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو آزاد کشمیر کی وادی لیپا سے بتا رہی ہیں کہ وادی لیپا میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے چار فٹ تک برفباری سے زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں پیدل راستہ بھی بند ہو گیا ہے بجلی کا نظام متاثر ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے